اسلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ دوستو کیسے آپ لوگ امید کرتے ہیں کہ آپ تمام لوگ ٹھیک ٹاک ہوں گے خریدیت سے ہوں گے آج کی ویڈیو میں ہم سعود رب کی کچھ بڑی اور امپورٹنٹ جو اپ ڈیٹ آ رہی ہے آپ لوگوں کے ساتھ سیرکننے والے ہیں تو اگر آپ سعود رب میں رہتے ہیں سعود رب کے حالات و واقعات سے باقی ہو رہنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کا فرصہ لے کر آخر تک جرور دکھیں کیونکہ یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لئے کافی زیادہ بڑی اور امپورٹنٹ ہونے والی ہے پہلی اپ ڈیٹ یہ ہے کہ سعود رب پچھلے چوبیس گھنٹے میں پچاس نئے کرونا ورس کے مریج ریکوڈ پر آئے ہیں جبکہ ترپن لوگ ٹھیک ہوئے ہیں اور پانچ لوگوں کی موت بھی ہوئی ہے سعود رب میں اب تک پانچ لاکھ سہتالیس ہجار پانچتیس کرونا ورس کے مریج ریکوڈ پر آئے ہیں جبکہ پانچ لاکھ چھتیس ہجار انیاسی لوگ ٹھیک ہوئے ہیں اور آٹھ ہجار سات سو نو لوگوں کی اب تک موت بھی ہوئی ہے سعود رب میں اس وقت ایکٹیو کیس کی سوری جو آئیسیوں میں کیسے ان کی تعداد دو سو ستائیس ہے اس کے لئے دوستو اگلی اپ ڈیٹ انڈیا کی انٹرنیشنل فلائٹ کے حوالے سے جیسا کہ آپ لوگ پتے ہیں کہ انڈیا میں جب سے کرونا ورس آیا ہے جب سے انڈیا گورنمنٹ کی طرف سے جو نورمل فلائٹیں ہیں اس پر پبندی لگاتار جاری ہے تو یہاں پر ایک مہینے کی اور پبندی جو ہے وہ بڑھا دی گئی ہے جیسا کہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ ہر مہینے کی بنیاد پر انڈیا کے جو ڈی جی سی ہیں ان کی طرف سے نیا سکلر جاری کیا جاتا ہے اور پتہ آیا جاتا ہے کہ ایک مہینے کی جو پبندی ہے وہ آگے اور بڑھا دی گئی ہے تو یہاں پر ایک مرتبہ پھر سے انڈیا کے ڈی جی سی کے طرف سے جو نیا سکلر ہے وہ جاری کیا گیا ہے اسا کہ آپ سامنے سکیم پر دیکھ سکتے ہیں آپ بتایا یہ گیا ہے کہ اب جو پبندی ہے انڈیا کی نورمل انٹرنیشنل فلائٹ پر وہ 31 اکٹوبر 2021 تک کی لگا دی گئی ہے جبکہ یہاں پر آپ کی جانکاری کے لیے بتا دیں کہ جو فلائٹیں ابھی چل رہی ہیں وندے بھارت میسن کے تحت یا ائر ببل ایگریمنٹ کے تحت یا جو چڑھر فلائٹیں چل رہی ہیں یا پھر جو کارگو کی فلائٹیں چل رہی ہیں وہ یہاں پر چلتی رہیں گے اس پر کسی طرح کی کوئی بھی پبندی جو ہے وہ لاغو نہیں ہوتی ہے مثال کی طور پر آپ کو بتانا چاہتے ہیں جو لوگ سعودربیہ سے دو ایکسین لگوا کر انڈیا چھٹی پر جا رہے ہیں وہ تمام لوگ ڈائریک سعودربیہ آ سکتے ہیں جبکہ جو لوگ دوبائی سے وایا ہو کر آنا چاہتے ہیں وہ تمام لوگ بھی آ سکتے ہیں جو فلائٹیں ابھی چل رہی ہیں وہ اسی طریقے سے چلتی رہیں گے اس پر کسی طرح کی کوئی بھی پبندی جو ہے وہ لاغو نہیں ہوتی ہے جبکہ جو انڈیا گورنمنٹ کرونا سے پہلے نورمل طریقے سے فلائٹیں چلا رہتی اس پر یہاں پر پبندی جو ہے وہ لاغو کی گئی ہے باقی جو فلائٹیں ابھی چل رہی ہیں جو تھوڑی بہت فلائٹیں چل رہی ہیں وہ یہاں پر چلتی رہیں گے اس کے اوپر کسی طرح کی کوئی بھی پبندی جو ہے وہ لاغو نہیں کی گئی ہے اس کے لئے انگلی update یہ ہے پی سی آر ٹیسٹ کرانے کو لے کر پرچار ڈالا تھا مدینہ پولیس کے پروکتہ حسین الکہتانی نے بتایا ہے کہ سیکورٹی ادھکاری نے اروپی کو پکڑ لیا ہے سوسل میڈیا پر اس نے پرچار کیا تھا اور بتایا تھا کہ کچھ پیسے کے ودلے نکلی پی سی آر ٹیسٹ بنا کر دیا جاتا ہے اروپی کو پبلک پروکیشن کے حوالے کر دیا گیا ہے اور جو بھی اس کے خلاب قانونی کاروائی ہے وہ کی جائے گی اس کے لئے دوستو اگلی update یہ ہے کہ سعودی گیجٹ کا ایک ٹیوٹ جو ہے وہ کافی زیادہ وائرل ہو رہا ہے اس کے لئے آپ سامنے اسکیم پر دیکھ سکتے ہیں اس ٹیوٹ میں بتایا یہ گیا ہے کہ سعودی گورنمنٹ جو ہے وہ جو انڈیا اور پاکستان اور بنگلہ دیش پر پبندی لگا رکھی ہے وہ ختم کر رہی ہے ایک اکٹوبر سے اور ایک اکٹوبر سے جو لوگ ہیں وہ ڈائریکٹ سعودربیہ کے اندر انٹری کر سکتے ہیں جو ویکسینیٹ لوگ ہیں یعنی چاہے انہوں نے سعودربیہ کے اندر ویکسین لگوائی ہوئی یا پھر سعودرب سے باہر ویکسین لگوائی ہوئی ہے جو بھی ویکسینیٹ لوگ ہیں وہ تمام لوگ ڈائریک سعودربیہ آ سکتے ہیں تو آپ کو دعا دیں اسے کہ آپ سامنے اسکیم پر خود ہی دیکھ سکتے ہیں کہ یہ فیک نیوز ہے اور اس میں کوئی بھی سچائی نہیں ہے آپ اس نیوز کو جو ہے وہ سعودی گیجٹ کا جو ٹیوٹر ایکاؤنٹ ہے وہاں پر جا کر دیکھیں گے تو آپ کو یہ اپڈیٹ کہیں پر بھی نہیں ملے گا ان کی ان کے جو سعودی گیجٹ کا ٹیوٹر ایکاؤنٹ ہے ان کے ایکاؤنٹ پر آپ کو یہ اپڈیٹ کہیں پر نہیں ملے گا تو یہ ایک کریٹ کیا ہوا پوسٹ ہے اس کو تیار کیا گیا ہے اس کو پھر وائرل کر دیا گیا ہے اور کافی زیادہ یہ وائرل ہو چکا ہے تو یہاں پر آپ کو دعا دیں کہ ابھی اس بارے میں کوئی بھی جانکاری نہیں ہے کہ سعودی گورنمنٹ جو ہے انڈیا پاکستان کے ساتھ جو فلائٹیں ہیں وہ اوپن کرنے جا رہی ہے جو پواندی ہو ختم کرنے جا رہی ہے اس بارے میں ابھی تک کوئی بھی اپڈیٹ نہیں ہے جیسے ہی کوئی اپڈیٹ یا کوئی جانکاری ریال سوسس کے حوالے سے یا ریال جانکاری آتی ہے تو انسان اللہ آپ کو جرور سے اپڈیٹ کر دیں گے تو آج کی ویڈیو دیکھنے ہی امید کرتا ہوں